بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعید ویلوگ میں خوش آمدید میں سعیداللہ خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلائی دبائی آئر لائن کے حوالے سے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت دبائی خصوصا جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یقینا یہ اچھی خبر ہے کہ فلائی دبائی کی جانب سے چار دیگر ائرپورٹ سے ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت جو ہے وہ دی جا رہی ہے اب جو لوگ دبائی جانا چاہتے ہیں اور اگر وہ فلائی دبائی آئر لائن پر ٹریول کر رہے ہیں وہ چار دیگر ائرپورٹ کون سے ہیں جہاں سے ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت معیصر ہے تو وہ جو سرکولر جاری ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سرکولر ہے جس میں وہ مخاطب ہیں کہ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریپیڈ پی سی آر کی سہولت سب سے پہلے صرف سی آر پورٹ پر ائرپورٹ پر اویلیبل تھی اور اب الحمدللہ ملتان ائرپورٹ پر بھی یہ سہولت اویلیبل ہے فیصلہ باد اور کوئٹا سے بھی شروع ہونے جا رہی ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ملتان ائرپورٹ پر سولہ آگست کے بعد انشاءاللہ ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت اویلیبل ہوگی اس کے علاوہ فیصلہ باد اور کوئٹا کے حوالے سے اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے منشن کیا ہے پلیز بھی انفارم دیٹ یو اے ای ریزیڈنٹ ناو کین فلائی فروم ملتان فیصلہ باد ویڈ افیکٹیف فروم پندرہ آگست دوہزار اکیس اینڈ افیکٹیف فروم آگست اٹھارہ دوہزار اکیس فروم کوئٹا کوئٹا سے اٹھارہ آگست سے یہ سہولت دی جائے گی اور ملتان اور فیصلہ باد سے پندرہ آگست سے یہ سہولت اویلیبل ہوگی ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر کے حوالے سے ناو ریزیڈنٹ آف یو اے ای کین گیٹ دی فیسیلیٹی آف ریٹرن پی سی آر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے چار گھنٹے پہلے اپنے ائرپورٹ سے جو ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے اس کی سہولت اب یو اے ای ریزیڈنٹ والوں کے لیے ہے تو بیسکلی یہ جو نوٹفیکیشن ہے صرف دبائی ریزیڈنٹ ویزے والوں کے لیے ہے جن لوگوں کے ویزے شارجہ ابو زہبی آلائن کے ہیں وہ فلائی دبائی پر سیالکورٹ ملتان فیصلہ باد اور کوئٹا سے دبائی کے لیے ٹریول نہیں کر سکتے انہیں شارجہ یا ابو زہبی کے لیے ٹریول کرنا پڑے گا جن لوگوں کے دبائی ریزیڈنٹ ویزاز ہیں ان کے حوالے سے یہ اس میں مزید میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتاتا چلوں تھوڑا سا بلر ہے مگر انشاءاللہ آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے وہی کنڈیشن ہے کہ آپ کا پاس جو ہے پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ ہونی چاہیے جس کی میاد 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو اپروف لیبز ہیں ان میں سے کسی ایک لیبارٹری سے آپ نے ٹیسٹ کروایا ہو اور آپ کی ریپورٹ کے اوپر کیو آر کورڈ منشن ہونا چاہیے جی ڈی آر ایف اپروفل کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پانچ اگر سے پہلے کی اپروفل ہے وہ بلکل بھی اپلائی نہ کریں ان کی ایک تو ایک سیپٹ نہیں کہی جائے گی اپروفل اور انہیں ٹریول بھی نہیں کرنے دیا جائے گا جی ڈی آر ایف اپروفل کے حوالے سے میں متعید ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ یہ سرویس مجھ سے لینا چاہتے ہیں جی ڈی آر ایف اے کی اپروفل اپلائی کروانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی جی ڈی آر ایف اے کی اپروفل اپلائی کرنی ہے جو ایک دو دن میں آپ کو ریپلائی آئے جائے گا پھر آپ جو ہیں اہل ہوں گے جانے کے لیے تو مزید میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی سی آر کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے ریپیڈ پی سی آر کے حوالے سے کہ کون کون سی لی باٹریز ہیں جو ڈیل کر رہی ہیں سیالکورٹ ائرپورٹ پر سیٹی لیب ریسرچ اینڈ ڈائگنوستک سینٹر کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کے علاوہ ملتان ائرپورٹ پر ایکزل لیب ہے اس کے ساتھ ان کا کونٹیکٹ ہوا ہے اس کے علاوہ فیصل آباد ائرپورٹ اور کوئٹا ائرپورٹ پر سیٹی لیب ریسرچ اینڈ ڈائگنوستک سینٹر یہ دونوں ہیں اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں النصیر لیب اینڈ ڈائگنوستک سینٹر تو یہ لی باٹریز ہیں جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے ریپیڈ پی سی آر کے حوالے سے ان کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں ائرپورٹ پر جب آپ ائرپورٹ پر جائیں گے وہاں پر جا کر سب سے پہلے آپ نے اپنی ریجسٹریشن مکمل کروانی ہے آپ کا سیمپل لے لیا جائے گا اور آپ کا جو ریپورٹ ہے وہ نوے منٹ بعد آپ کو تھما دی جائے گی اس کی تفصیل یہاں پر مزید منشن کی ہوئی ہے کہ آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر پہنچنا ہے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے بعد آپ کا سیمپل لے لیا جائے گا نوے منٹ بعد آپ کو اس کی ریپورٹ مل جائے گی پھر جب آپ کی ریپورٹ نیگٹیو ہوگی آپ کو نیکس مرحلے کے لیے چیک ان کاؤنٹر پر جانا پڑے گا اور یہاں پر جو سپیشل نوٹ ہے یہ پیسنجرز کے لیے ہے کہ فلی ریسپونسیبیلیٹی جو ہوگی وہ پیسنجرز کی ہے انہوں نے ٹائم پہ جو ہے ائرپورٹ پہ پہنچنا ہے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے اگر خدا نہ خاصتہ لیٹ ہو جاتے ہیں تمام ترزمہ داری پیسنجر کی ہوگی ائرلائن ریسپونسیبل نہیں ہوگا تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹیڈ ویڈیو آپ کو پراپر ٹائم پہ ملتے رہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ